بھارتی نے بلکہ پوری دنیا میں جو حالت ہے وہ بد سے پتر ہے ایسے میں بھارت نے 21 دن کا لوگ ڈاؤن سرو کیا تھا جو کہ اب ختم ہونے والا ہے دیش کے پردان منتری یعنی کی پی ایم نرندر موڈی نے دیش سے پانچ اپریل کو یعنی کی رویوار کو رات 9 بجے گھر کے بار یا بالکنی میں دیپک لگانے کے لیے آگرہ کیا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے بی ایم نرندر موڈی نے رات 9 بجے 9 منٹ کے لیے دیپک جلانے کو کہا ہے اسی کے ساتھ میں گھر کی لائٹ کو بند کرنے کا بھی آگرہ کیا ہے لیکن کیا آپ اس کے پیچھے کے رسے کو جانتے ہو جی آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس کے پیچھے کے راج کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ نے گولڈن بیس کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیکھے سبسکرائب کے بٹن کو ترنتی دبا دیں موڈی کے آوان سے الگ جو تیتی اور یوگ بن رہے ہیں ان میں گھر کے دھلیج پر دیپک لگانے کی پرمپراہ ویسے بھی ہے موڈی کے دیپک لگانے کی اپل کو کچھ لوگ ویگیان سے جوڑ رہے ہیں تو کچھ منو ویگیان سے ڈیش کے مصور ڈاکٹر اگروال نے یوگ وشیسٹ کرند میں پتا ہے کہ سامویک چیتنا کے سیدانت کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جیسا ایک پرتیسط لوگ سوچتے ہیں ویسا 99% لوگ بھی سوچے گی اسی لئے ایک ساتھ دیپک لگا کر پراتنہ کرنے سے لوگوں میں ایک جھوٹتا اور ڈپریسن دور ہوتا ہے اسی کے ساتھ میں اتصا بڑھے گا اور بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بھی ملے گی ڈاکٹر اگروال نے بتا ہے کہ ویدوں کی انوصار اگر پویت ویچاروں کے ساتھ ساپ من سے سامویک روپ سے وشیس پرتنہ کی جائے تو اس کا سکاراتمک پرابہ ملتا ہے جیتیسو کی مانے تو ان کے انوصار رویویار کو رات نو بجے تریاد سی تیتی رہے گی اسے ویجیہ تیتی کہا جاتا ہے اس تیتی میں کسی خاص کامنا کے ساتھ گئے گئے کام پورے ہوتے ہیں اور اس میں جیت ملتی ہے اس کے ساتھی گڑھ نام کا یوگ بن رہا ہے انہوں نے بتایا کہ اس سمیں کولو نام کا کرن رہے گا اس اسوب یوگ کی پرابہ سے کسی بیماری کا اپجا کرنے سے اس کی گتی رک جاتی ہے انک جیتیسو کی مانے تو ان کا کہنا ہے کہ دین کی تاریخ یعنی کی پانچ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ انک بودھ کا کارک ہے بودھ کی صوب پرابہ سے پانچ دن بعد یعنی کی دس اپریل سے دیش کی کئی حصوں میں اس بیماری سے رات ملنے کی سمبابنا ہے ویجودہ دن بعد یعنی کی انیس اپریل سے دیش اور بھی جیادہ اچھی ستیتی میں آنے لگے گا اس کے بعد میں پانچ اپریل سے تیس دن بعد یعنی کی اٹھائیس اپریل سے دیش اس بیماری کا پرابہ بہت ہی کم ہو جائے گا دیش بھر میں کئی لوگ اس کے بار میں الگ الگ رائے دے رہے ہیں لیکن اگر اسے ویجیان سے جوڑ کر دیکھیں تو ہر کوئی ویکتی اس وقت ڈرہ ہوا ہے اپنے آپ کو پوری دنیا سے اکیلا سمجھ رہا ہے ایسے میں اسے حوصلہ دینا اسے یہ بتانا کہ وہ اکیلا نہیں ہے تو مونویاکینک طریقے سے پورے دیش کو ایک کرنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے اس کے بار میں آپ کی کیا رائے نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیں بہترین